سوال نمبر ایک سوتے سمیں چھیک کیوں نہیں آتی ہے سوال نمبر دو ایک ایٹی ایم میں کتنے پیسے ہوتا ہے سوال نمبر تین دنیا میں سب سے زیادہ سونا کس دیس کے پاس ہے سوال نمبر چار انسان ایک دن میں کتنی اکسیجن لیتا ہے سوال نمبر پانچ ایک حوائی جاج میں کتنی سیٹ ہوتا ہے سوال نمبر چھے کتے گاڑی کے پیچھے کیوں باگتے ہیں سوال نمبر ساتھ آنکھوں کا فڑکنا اصوب کیوں مانا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ کتے کھلے میں سوا کیوں کرتے ہیں سوال نمبر نو ناریل میں پانی کہاں سے آتا ہے اور سوال نمبر دست خوبصورت بی بی ہونے کے کیا نقصان ہے سوال نمبر ایک سوتے سمیں چھیک کیوں نہیں آتی ہے دست چھیک سبی کو آتی ہے یا اچانک آتی ہے اور اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ بہاری کا ناک میں جا کر وہاں کی سمویدنسی جلی میں سرسرہات پیدا کرتے ہیں جھکام ہونے پر بھی ناک میں اسی پرکار کے سرسرہات ہوتی ہے ناک سے نکلنے والی ہوا کی ماترہ اور اس کی گتی الگ الگ ہو سکتی ہے جب ہم جگہ ہوتے ہیں تب ہوا میں موجود کڑ ناک میں موجود نرف سیلس کو اتیجت کر دیتے ہیں یہاں سے نرف سیلس دوارہ دماغ کو چھیک لاکر بہاری کڑوں کو ہٹا کر ساف کرنے کا سنکیت ملتا ہے لیکن رات کو سوتے سمیں دماغ کچھ سنکیتوں کی آواجہی بند کر دیتا ہے جس میں ناک میں ہونے والے سرسرہات کے سنکیت بھی شامل ہے اسے رین ایٹونیوہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ دماغ تک ناک سے کوئی سنکیت نہیں پوستا اس لئے دماغ چھیک لانے والی پرکریا بھی نہیں دیتا اس لئے سوتے سمیں چھیک نہیں آتی یعنی ناک میں ادھیک پریشانی ہوتی ہے تو پہلے نین کھلتی ہے پھر چھیک آ سکتی ہے ہمارے شریف میں موجود انفیکشن کے کٹانوں باہر فیل جاتے ہیں جو کسی انے کو بھی بیمار کر سکتے ہیں سوال نمبر دو ایک ایٹ ایو مشین میں کتنے پیسے ہوتا ہے دراصل ایک آر ٹی آئی کے جواب میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے حالی میں جانکاری ساجے کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اب تک اپنے آٹھ ہیار ایک سو پیتیس ایٹ ایو مشینوں کو نئے نوٹوں کے مطابق نہیں بدل پایا ہے اکثر بہت سے لوگوں کے مند میں مشین کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے اس میں کتنا پیسا ہوتا ہے اور کیسے یہ اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے اس لئے یہاں ہم آپ کو ایٹ ایو مشین سے جڑی کچھ اہم باتیں ساجے کرنے جا رہا ہے دراصل ورطوان سمجھ میں ایک ایٹ ایو میں دو ہجار روپے کے نوٹ پانچ سو روپے کے نوٹ اور سو روپے کے نوٹ اپلپ دوتا ہے اس حساب سے اگر مانا جائے کہ ایٹ ایو میں چار ہجار نوٹ سو روپے کے دو ہجار نوٹ پانچ سو روپے کے اور اٹھائیس سو نوٹ دو ہجار روپے کے ہے تو ایک ایٹ ایو مشین میں قریب ستر لاکھ روپے ہو سکتے ہیں یہ ادیتم آکڑا ہوتا ہے انومم ایک ایٹ ایو میں پنتالیس سے پچاس لاکھ روپے تک رکھا جاتا ہے حالانکہ اب بھی دیش کے ادھیکانس ایٹ ایم نئے دو ہجار و پانچ سو کے نوٹوں کے مطابق نہیں ہے اس لحاظ سے اس میں ابھی بھی سو روپے کے نوٹ ہی نکر دائے ہیں ایسے میں یہاں بتائی گئے گڑنا ایٹ ایو مشینوں کے لئے الگ الگ بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر تین دنیا میں سب سے زیادہ سونا کس دیش کے پاس ہے دس ورڈ گول کاؤنسل نے ایک ریپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا بھنڈار امریکہ کے پاس ہے اس کے پاس 8133 ٹرن سونا موجود ہے جو اس کے کل ویدیسی مدرہ نیویس کا 76.9% ہے دوسرے اسطان پر جرمنی کا نام آتا ہے جرمنی کے پاس کل 3366.8 ٹرن سونا موجود ہے اس کی کل ویدیس مدرہ بھنڈار میں اسیداری 73% ہے ورڈ گول کاؤنسل کی ریپورٹ میں نو میں اسطان پر بھارت موجود ہے دراصل ہمارے پاس 618.2 ٹرن سونا کا ریجرف ہے اس سونے کی ویدیسی مدرہ بھنڈار میں اسیداری 6.9% ہے سوال نمبر چار انسان ایک دن میں کتنی اوکسیجن لیتا ہے دس سے یہ ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جینے کے لیے ہمیں اوکسیجن کی ضرورت ہے ہم سب ہی مانو اوکسیجن گھران کرتے ہیں اور کارموٹائی اوکسیجن کو باہر نکالتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچائے کہ ایک اوسط ویقتی آخر کتنی اوکسیجن کرجوم کرتا ہوگا ہم آپ کو بتا دے کہ کوئی اوسط ویقتی دوران قریب 7 سے آٹھ لٹر پتی منٹ ہوا انہیل اور ایک جیل کرتا ہے اس حساب سے وہ ایک دن میں قریب گیارہ ہجار لٹر کی ہوا انہیل اور ایک جیل کرتا ہوگا وہ ہوا جسے انہیل کیا جاتا ہے لگبک بیس پتیسط اوکسیجن ہوتی ہے اور وہ ہوا جسے ایک جیل کیا جاتا ہے لگبک پندرہ پتیسط اوکسیجن ہوتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا کا پانچ پتیسط ہوا کا یہی حصہ کارون ڈائی اوکسیجن میں پریوتیت ہو جاتا ہے ایسے میں ایک انسان پرتیدین لگبک پانچ سو پچاس لٹر شود اوکسیجن کا اوپیوگ کرتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ بہت ہی صاف ہے کہ جو ویقتی ویام کر رہا ہوگا وہ اس سے ادھک اوکسیجن کا اوپیوگ کرتا ہوگا سوال نمبر پانچ ایک ہوا ایزاج میں کتنی سیٹے ہوتی ہے تساس سیٹ کا ندارہ الگ الگ ہو سکتا ہے ادھارن کے لیے ائر بس میں تین سو بیس سیٹے اور نیوں میں سیٹوں کی سنکھیں ایک سو تری سٹ تک ہوتی ہے سوال نمبر چھے کتے گاڑی کے پیچھے کیوں باگتے ہیں دراصل اصل میں بات یہ ہے کہ کتوں کا اپنا علاقہ ہوتا ہے وہ اکثر اپنے علاقے تیہ کر لیتے ہیں اور علاقے کی ہر چیز کی پہچان بھی کر لیتے ہیں کتوں کی سوگنے کی شمتہ سے ہم سبھی وافق ہیں اس لیے وہ ہر چیز کو گن سے ہی پہچان لیتے ہیں یہی نئی کتے اکثر گاڑیوں کے ٹائر پر ٹوائلٹ کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کا قارن بھی یہی ہے کہ وہ اس سے اپنے علاقے تیہ کرتے ہیں ٹوائلٹ کے گن سے یہ کوشنا بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے یعنی دوسرے علاقے والوں کے لیے چاہتا بنی گسپیٹ نہ ہو اس لیے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور اس گاڑی کو دور بھگانے پر تل جاتے ہیں سوال نمبر ساتھ آنکھوں کا فڑکنا اسوب کیوں مانا جاتا ہے دراصل آنکھ کا فڑکنا سوب اور اسوب دونوں پر کاکہ کے سنکیت دیتا ہے یدی کسی پروس کی دائنی آنکھ فڑکتی ہے تو وہ سوب اور یدی مہیلہ کی دائنی آنکھ فڑکتی ہے تو وہ اسوب مانی جاتی ہے اسی پر کا کسی مہیلہ کی بائیں آنکھ کا فڑکنا سوب اور کسی پروس کی بائیں آنکھ کا فڑکنا اسوب مانا جاتا ہے حالانکہ اب اس دھارنکھ کو ماننے والے لوگوں کی سنکیہ بہت کم رہ گئی ہے سوال نمبر آٹھ کتے کھولے میں سیوا کیوں کرتے ہیں دراصل جب پانچ پانچڈوبوں کی شادی دروپتی کے ساتھ ہوئی تو سب نے فیصلے لیا کہ جب ہم میں سے کوئی دروپتی کے ساتھ اس کے کخص میں ہوگا تو ہم کخص کے باہر اپنی پادوکہ اتار دیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اندر ہم میں سے کوئی ہے ایک بار کی بات ہے دروپتی کے ساتھ اجون اپری پادوکہ باہر اتار کر کام کریا میں لپتے تب ہی وہاں ایک کتہ آ کر ان کی پادوکہ اٹھا کر باہر کھیلنے لگا اتنے میں وہاں بھیم ان کے کخص میں آ پوچے جس سے دروپتی بہت لججت ہوئی وہاں پادوکہ نہیں تھی اس کتے کے کارن ان کو لججت ہونا پڑا اس لئے انہوں نے کتے کو شراب دیا جیسے تمہارے کارن مجھے بھیم نے اس عوستہ میں دیکھا ہے اسی طرح تمہیں بھی سب لوگ دیکھیں گے اب اس کہانی میں کتنی سچائی ہے ہم اس بات کی پسٹی نہیں کر سکتے سوال نمبر نو ناریل میں پانی کہاں سے آتا ہے دراصل کچھے و ہرے ناریل کے فل کے اندر پائے جانے والے پانی کو ناریل پانی کہتے ہیں یہ پانی مور روپ سے انڈرو سپم یعنی بھروم کوش ہوتا ہے ناریل کے وکاس کے آرمبی عوستہ میں انڈرو سپم ترل عوستہ میں اس جل میں گھلا رہتا ہے یہی بھروم کے لئے پوشک کا سروت ہے جیسے ایسے ناریل پتہ یہ ہے ترل ٹھوس میں پریوتیت ہو جاتا ہے جو کھانے کے لئے پریو کیا جاتا ہے کئی انہیں پودوں کی پجاتیوں کی طرح ناریل کا پیڑ پانی کے سنچے ریجب کے روپ میں اپنے فل کا اپیو کرتا ہے یہ پانی پیڑ کی جڑ پڑھنالی دوارہ ایکیت کیا جاتا ہے پھر کوشکہ دوارہ فل میں لائے جاتا ہے انہیں فلوں میں اس پانی کو نکالنے کے لئے ان کو نچوڑا جاتا ہے جو فل کے رس کے روپ میں اپیوک ہوتا ہے پر ناریل میں یہ فل کے اندر پایا جاتا ہے سوال نمبر دس خوبصورت بیوی ہونے کے کیا نقصان ہے دراصل اس کے کئی نقصان ہے جیسے کی نمبر ایک خوبصورت بیوی کی سندرتہ قائم رکھنے کے لئے آپ کو آدھونک اور مہنگے کوسمیٹک تتا انہیں سندریے پرسانوں اور سرجری لگبا ہر بار خریدنے پڑیں گے نمبر تین شادی ویوہ اتوہ پاریوارنگ سماروں میں شامل ہونے کے لئے قریب ایک دو مہینے پہلے سویم آپ کو بھی کسرت یا گرومن شیوینگ کا حصہ بننا پڑے گا کیونکہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی جوڑی بے میل دکھیں نمبر چاس سندر پتنی کو یدی جیم یا ڈانس کلاس اتوہ میوجک کلاس انہوں کو کھانے پر پاوندی لگ جائے گی آپ پسندیدہ کھانوں کا سواد نہیں لے پاؤ گے کیونکہ سلاد بے سواد کھانے سے ہی کام چلانا پڑے گا نمبر چھے آپ ہی کے رستیدار اور دوست آپ میں ہین بھاونہ بننے کا کام کریں گے پھر بھلے ہی آپ اپنے کاریچیت پر کتنے ہی سفل ہو اور آپ اپنی پتنی کے بیچ کوئی گلت فہمی نہ ہو نمبر سات خوبصورت بیوی سات میں ہونے پر ساوی جنگ اس طرح پر آپ کو اسویدہ جنگ استطحیق کا سامنہ کرنا پڑے گا آپ کئی نوجوان اور ترسے ہوئے لوگوں کو اپنی بیوی کی اوہ تاکھتے ہوئے دیکھ پاؤ گے جو آپ کو اسویدار اور ہین باونہ کا ووت کرائے گا نمبر آٹھ خوبصورت بیوی کے سات میں ہونے سے آپ ان لوگوں کو اپنے آسپاس بابی جی بابی جی کہتے ہوئے مٹاتے پاؤ گے جنہیں آپ فوٹی آپ پسند نہیں کرتے نمبر نو خوبصورت بیوی سات میں ہونے پر شوپنگ کرنے میں بھی سہز نہیں رہو گے کپڑوں کی دکانوں میں سیزمنز آپ کو بڑے مہنگے کپڑے یہ ہے کہہ کر بیشنے کی کوشش کریں گے کہ سر آپ ان میں آپ بابی جی کے ساتھ جچیں گے مانے ان کے مہنگے کپڑے آپ نے نے پہنے تو ان کی نظر میں آپ کی جوڑی ہور کے ساتھ لنگور والی دکھے گی نمبر دس آپ بھلے ہی چاہے جتنے دانشمند اقلمند خوددار ہو آپ کی تمام خوبیہ آپ کی خوبصورت بی بی کے آگے فیکی پڑ جائیں گی آپ چاہے جتنے سفل ہو آفیس کی سالانہ پارٹی میں جو آپ اپنی بی بی کے ساتھ جاؤ گے تو کئی مہادر اور ورشت اناوشک روپ سے آپ کی پتنی کی اور کافی دھیان دیں گے جو آپ کو اور آپ کی پتنی کو احساس کر دے گا نمبر گیارہ دھارمی کے سلو پر کئی سویم گھوشی سادو سنیاسی اتھوہ جوستی بھی آپ کی جوڑی کی اور آرکسٹ ہوئیں گے اور یہ ہے کہیں گے کہ بیٹی ہاتھ دکھاؤ ہم بھویس سے دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ تم کب ماں بنوگی یہی جوستی جب آپ کا ہاتھ وے کنڈلی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ پور جنم میں دوراچاری دوشت پاپی رہے ہیں اور اس لیے آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بن رہی پچھلے جنم میں کیے گئے کیول ایک پننے کے چلتے آپ کو یہ سندر شوشیل اسطری پتنی کے روپے ملی ہے جیسی بھکواس کریں گے اور آپ سے روپے پیسے اٹھنے کی کوشش کریں گے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پرشنوں کو اتتہ دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس بوکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتتہ دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائز زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں نمسکرہ دوستو